پاکستان ماضی میں بائیس بار آئی ایم ایف کے پاس بیل آؤٹ کیلی جا چکا لیکن سٹرکچر ریفارم کی حقیقی کوشش مسلسل غائب ہے یہی وجہ ہے کہ بار بار آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے اور ذرہ مبادلہ کے جو زخائر ہیں وہ اس وقت کم ہو رہے ہیں اور وہ ایک سال سے بھی کم عرصے میں آدھے ہو گئے ہیں اور ملک کو اگلے مالی سال جو کہ اب جون میں شروع ہو رہا ہے اس میں 36 بلین ڈالر یعنی 36 سے 37 بلین ڈالر کی ملکی فائننسنگ کی اشد ضرورت ہے آسان زبان میں یعنی ہمیں سیدھا سیدھا ادھار چاہیے یعنی 36 سے 37 ارب بلین ڈالر کا اچھا ان سب کو یہ ہمارے میجر کنسن ہے اور ہمارے پاکستانیوں کے میجر کنسن ہے اور معیشدانوں کے پاکستان میں بہت اچھے معیشدان ہیں میں ان کے نام ابھی اب نہیں لے رہا لیکن اگلے آنے والے کچھ ٹوئٹس میں میں ضرور دوں گا انہوں نے بارہا اس کے طرف انڈیکیشن کی لیکن کونسی ایسی معاملات ہیں جن کی وجہ سے ان سے رجوع نہیں کیا جاتا اور ایسے لوگوں سے ڈسکشن نہیں کی جاتی جو کہ پریکٹیکلی انوالو ہیں ایسے بھی کچھ معیشدان ہیں جو کہ پریکٹیکلی فٹوئر انڈسٹری باقی انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہیں کچھ لوگ اس ایریا کے اندر چیئرمن بھی رہے اور ہمارے پاس بہت بڑے بڑے ذہین مغز موجود ہیں اچھا فلاؤز کی طرف آتے ہیں کہ پاکستان کی میجر کتنے فلاؤز ہیں تین جو میں میجر فلاؤز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ ان میں سب سے پہلا ہے کنزمشن لیڈ جی ڈی پی گروت پہلا دوسرا کموڈی بیس مارکیٹ اور تیسرا جو ہے وہ لیک آف انویشن اور ڈیورسیفیکیشن اچھا تیسرے کے اوپر ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکشن نہیں کریں گے کیونکہ میں اس میں بہت سارے پروگرامز کر چکا ہوں اس میں بے شمار انڈسٹری ہیسی پیہ کے تحت میں بہت سارا کام کرنا تھا ہماری جو سمال اور میڈیم انٹرپرائز اور جو کارٹیج انڈسٹری ہے اس پر بے شمار کام کرتے تو آج نوبت یہاں نہ آتی ٹباکو کے جس کو ٹباکو کہتے ہیں اسی عرب روپے ٹائر اور لبریکنٹ کے اندر نوے عرب روپے عدویات کے اندر پنتالیس فورٹی فائیو پنتالیس عرب روپے کی غیر قانونی تجارت شامل ہے ریل اسٹیٹ کے اندر ساٹھ عرب اب ریل اسٹیٹ کو میں بہت زیادہ کھولنا نہیں چاہتا لیکن اس کے اندر بے شمار اب یہ تو ان کی ریپورٹ کے مطابق ہے میرے مطابق تقریباً ایک سو بیس عرب سے زیادہ ہے یعنی ڈبل ڈیجٹ کروس کرتا ہے لیکن بہرحال ریل اسٹیٹ کے اندر ساٹھ عرب روپے دوہزار چودہ سے دوہزار اٹھارہ کے دوران پاکستان میں سمگل ہونے والی اشیاء کا حجم تقریباً تین گناہ بڑھ گیا ملک میں فروخت ہونے والی تقریباً 53 فیصد دیزل 43 فیصد انجن آئل 40 یعنی 40 فیصد ٹائر 16 فیصد آٹو پارٹس سمگل کیے گئے ان کے علاوہ 20 فیصد سگریٹ اور 23 فیصد چائے ملک میں سمگل کی گئے تشویش بات ناک بات یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اور ریگولارٹی آتھارٹی اور جو ریگولارٹی ادارے ہیں سمگل شدہ سامان میں صرف پانچ فیصد کو ضبط کرنے میں کامیاب رہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے علم میں تو ہے لیکن وہ جو پانچ فیصد کامیاب رہتے ہیں وہ صرف صرف یعنی خانہ پوری کے لیے ہو سکتا ہے اور ان معاملات کے لیے ہو سکتا ہے لیکن جو میں نے آپ کے سامنے جو نمبرز پیش کیا ہے کہ بڑے تشویشناک حد تک بڑھ گئے ہیں تو کیا ہم پاکستان کو کسی نئے اکانومی بنانا چاہ رہے ہیں کیا پاکستان کو ہم یعنی سرمایہ داروں کے ہاتھ میں دینا چاہ رہے ہیں کیا ہم پاکستان کے ان لوگوں کے مقتدر حدکوں کے اگر دے دیں گے اور اس میں اگر ہم یہ اس کے اندر لوجک اور ریشنل اور پیگمائٹسزم ڈالتے ہیں کہ وہ اوپر کے اگر نوے پرسنٹ وہ حصہ کمارے ہیں تو باقی جو اسے لیبر بھی تو کریئٹ کر رہے ہیں تو لیبر ہی کریئٹ نہیں کرنی ہمیں سکل لیبر کریئٹ کرنے ہمیں اپنے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنے ہمیں پاکستان کو اوپر لے کے جانے ہیں ہمارے جی ڈی پی کو اوپر لے کے جانے ہیں اور پاکستان کی جی ڈی پی جو ہے وہ اگلے آنے والے وقت میں اگر دس پرسنٹ جی ڈی پی پر نہیں رہے گی ہم اٹھ نہیں سکتے میں اتنا جو ہے وہ پیسیمسٹ اپروچ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا کہ پاکستان دیوالیا ہو جو کا کچھ لوگوں کی رائے کے مطابق دیوالیا ہو بھی جو کا میں نے جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ بیلجیم دو دفعہ بینکرابٹ ہوا لیکن اس سلسلے کے اندر پاکستان کے جو سے میں نے آپ کو بتایا کہ نو اشاریہ آٹھ کر پر ہم پہنچ گئے یعنی فوراں جو ریزرورز تھے وہ اٹھارہ سے یعنی نو پر پہنچے اٹھارہ اشاریہ سمتنگ سے نو پر پہنچنا مطلب درمیان یعنی آدھے پہ گر جانا اور اب ہم امپورٹڈ پروڈکس منگوا بھی نہیں سکتے سو ہمیں کنسان کے ساتھ ان ساری چیزوں کو اکنومک کانسلز بنانی پڑیں گی اور ہمارے پاس ایسے زہین زخیم اور بڑے شاندار لوگ موجود ہیں جو کوئی اس کو ٹیکنیکلی اس کو اپ لفٹ کر سکتے ہیں اس کا پاسہ پر اٹھ سکتے ہیں اور ہم ٹیبل کو ٹان اراؤنڈ کرنے کی کپیسٹی رکھتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں بہت جلد ایکشنیبل معاملات اور ایکشنیبل ریسپانس کی طرف جانا ہوگا تینکیو